اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل تیز و درگیا کیسے ہیں آپ سب میں بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے یہاں پر ایک نئی ریسپی اور نئے ولوگ کے ساتھ حاضر ہوں تو جی آج میں نے بنایتے بچوں کے لیے خاص ان کے لنچ کے لیے تو یہ بنایتے منی پیزاز یہ بہت ڈیلیشیس بنے تھے تو بچوں کو اچھے لگے اور آج میں نے بچوں کو لنچ میں بھی دیئے تو جو ہے بچے جب انجوائے کریں تو بس پھر ہمیں خوشی ہوتی ہے تو آپ بھی بنایئے اور فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے تو نئے دیکھنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے یہاں پہ جی وہی روٹین ہے صبح کی کہ بریک فاست بن چکا ہے اور جو ہے آج آؤ تھا بچوں کا بھی اور ہزبن کا بھی تو اسی لیے جو ناشتہ ہے وہ کچھ انہوں نے ہیوی کرنا تھا تو بچوں نے بھی کہا پراتھا بنائیئے اور ان کے پاپا کو بھی میں نے آج جو ہے پراتھا ہی دیا تو چائے بن گئی تھی ساتھ میں انڈا ان کے سب کے لیے بنا دیا تھا اور میں نے لے لی تھی پریک فاست کرنے کے بعد میں آگئی تھی سب سے پہلے اپنے بیڈروم میں اور جب تک بیڈ کور میں خود نہ سہی کروں مجھے مزہ ہی نہیں آتا بلکہ میں جب تک اپنے سارے کام خود نہ کروں مجھے مزہ نہیں آتا خیر کام وغیرہ سے میں فری ہو چکی تھی میں آگئی ہوں پیزا بنانے کے لیے تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں میں نے سب سے پہلے لے لیے ایک بول اس میں لے لیے تقریباً ہاف کپ ملک اور ون ٹی سپون آف انسٹنٹ ایسٹ ہاف ٹی سپون آف سالٹ اور ٹو ٹی بل سپون آف شوگر تو بس یہ چیزیں ایڈ کر کے خلال آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو دودھ ہے وہ وارم ہو نہیں تو روم ٹی پر ہو تھنڈا بس کوش کرنے کے نہ ہو کیونکہ اگر وہ تھنڈا ہوگا تو جو ایسٹ ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوگی تو خیر ہم نے اسے رکھ دیا تھا فائف منٹ کے لیے فائف منٹ کے بعد میں لے لوں گی دو کپ میدہ جسے میں نے چھان لیا ہے اور چھانے کے بعد یہ جو دودھ ہے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے ایک دم سے سارا نہیں ڈالنا تو بس اس میں میں آہستہ آہستہ سے دودھ ایڈ کروں گی اور اسے اچھی سی نرم سی ڈو گھون دوں گی اور ساتھی اس ڈو کو گھونتے ہوئے میں نے اس میں ڈال دیا 3 ٹیبل سپون آف آئل کوئی بھی آئل آپ یوز کر سکتے ہیں آلیو آئل یوز کر سکتے ہیں اور بٹر یوز کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں وہ آئل آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں تو خیر دو میں نے بہت اچھی سی جو ہے سوفٹ سی نیٹ کر لی تھی تو آج کل یہ دھیان رکھتا ہے کہ جو موسم ہے وہ تھنڈا ہو گیا جو میں جہاں رہتی ہوں وہاں تو موسم اچھا خاصا تھنڈا ہو گیا تو جو پھر یہ کیا تھا میں نے ہیٹر آن تھا اور میں نے اس کو ہیٹر کے پاس رکھ دیا تھا تو یہ بہت اچھی رائز ہو گئی تھی آپ نے بھی اسے گرم جگہ پر رکھنا ہے تو بس یہ دیکھیں جیسی دو میں نیٹ کر لوں گی نیٹ کرنے کے بعد میں اسے اوپر آئل لگا دوں گی تقریباً مجھے لگا تھا ایک گھنٹہ اور زیادہ بھی لگ سکتا ہے اور کم بھی لگ سکتا ہے لیکن مجھے ایک گھنٹہ لگا تھا ایک گھنٹے کے بعد جی میں نے ایک گھنٹے میں یہ کر لیا تھا کہ میں نے جو پیزا میں آپ کو جو جو ویجیٹیبلز چاہیئے ہیں کیپسکا میں آلیوز ہیں اور الوپینوز ہیں ٹیمیٹوز ہیں انینز ہیں اور چکن چنگز ہیں یہ لے لیا تھے پاس اس کو میں نے ایک بڑا سا پیڑا بنا کر اور پھر چھوٹے چھوٹے ایکول پارٹس میں کٹ کر لیا تھا یا پیڑے بنا لیا تھے چھوٹے چھوٹے تقریباً چھے سے ساتھ جو ہے یہ بن گئے تھے پیزا تو یہ دیکھیں جی تقریباً چھے سے ساتھ پیزا بن گئے تھے دو کپ میں تو جی کوانٹیٹی کے ساتھ یہ بتانا جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس میں سے کتنے پیزا تیار ہوں گے خیر میں نے چھوٹے چھوٹے سے پیزا بیل لیا ہے زیادہ باریک نہیں کرنا آپ نے سے زیادہ پتلا نہیں کرنا پھر میں نے بیلنے کے بعد میں نے ایک فوق لے لیا ہے فوق سے میں نے اس کے پر ہولز کر لیا ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو بھی سوس ہے پیزا سوس ہے چلی سوس ہے گرلک سوس ہے یا پھر کیچپ ہے وہ ڈال لیں اور جی اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے سب سے پہلے میں اس کے بعد چیز ڈال دوں گے چیز ڈالنے کے بعد میں یہ کروں گی کیسے میں چیز ڈالنے کے بعد اس کے ساتھ اس کے اوپر دوں گی کےپسکن comments and onion's اور اینڈ میں میں اس کے پر دوبارہ چیز ڈالوں گی پھر میں ڈالوں گی اور یہ ڈال دوں گی چکن چنکس جو میں نے فرائے کر رکھے ہیں چکن چنکس نہیں ہے تو آپ سے سکپ بھی کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے لیکن بچوں کے لئے میں نے ڈالے ہیں تو بچوں کو اچھے لگیں گے پس میں آپ کو بیک کر کے بھی دکھاؤں گی اور ساتھ ہی میں آپ کو اس کے پر بھی رکھے دکھاؤں گی اس کے پر چیلی فلکس ایڈ کر دیں اور ساتھ مکس ہرپس ہے تو ایڈ کر دیجئے بہت اچھا ٹیسٹائے کا ساتھ میں نے اس کو رکھ دیا تھا 1.90 celsius پر 12 minutes کے لیے اب میں آپ کو پین میں رکھنے کا بتاتی ہوں پین میں نے 2 minutes کے لیے گرم کر لیا تھا اس کے بعد میں نے رکھ دیا اس کے پر بھی کرتا قریبا مجھے 8 to 10 minutes لگے تھے 8 to 10 minutes میں پیزہ ریڈی تھا اب جس کا آگے ریویو کا ٹائم میرے اور کے ساتھ ررویو یہ ہے کہ پین میں بہت پیزہ جنا کھائ요 پین میں بڑھیں پین میں بہت تحرکند کر لیا تو بہت اچھے لگیں گے اب بیچوں کو بحقا دربتے میں بڑھیں بے ٹائم احبار nossa painful Tranquille بھی میں نے بے جھا کر دیا کہ بہت بہت اچھے buoy آپ بھی ٹرائے کیجئے اور میرے فیڈبیک ضرور دیجئے اس کے بعد جی ٹائم ہو گیا تھا میرے سفائی کا کیونکہ جو ہے وائکیوم لگانا باقی تھا میں نے لگا لیا یہاں پہ وائکیوم وائکیوم جی میں نے لگانے کے بعد اچھی طرح سے وائکیوم لگایا تھا کیونکہ جزن آف ہونا تو بچے گھر پر ہو تو بچے پھر ہر روم میں جا کے بیٹھتے ہیں اور جو ہے خوب کچھرا مچاتے ہیں تو خیر میں نے جی سفائی کر لی تھی اس کے بعد جی میں نے کر لیا تھا بچوں کا یونی فارم پریس کیونکہ بیٹی میری کر تو لیتی ہے لیکن پھر مجھے تسلی نہیں ہوتی تو خیر میں نے کر لیا تھا یونی فارم پریس دونوں بچوں کا یونی فارم پریس کر لیا تھا یونی فارم پریس کرنے کے بعد مجھے لگی تھی بہت سا بھوک کھانا میں نے جو ہے نہیں بنایا تھا کیونکہ ان سب نے کہا تھا ہم نے کھانا نہیں کھانا تو میں نے ساتھ میں بنا لیتی چائے چائے میں ساتھ بنا لیتے رول اور سمو سے وہ کھا لیتے اس کے بعد جی میں تھوڑ در آرام کیا اس کے بعد نماز وغیرہ پڑی پھر میں چلی گئی تھی کچن میں میں نے آج بنائی تھی حلیم اور حلیم بنانے کے بعد جی اتنا ٹائم ہو گئی اور جی کھانا وغیرہ اور میں نے فیس واش کیا نماز پڑی کیوا پی لیا تھا تو لاغ اچھا لگے تو لائک کیجئے اور یہاں پہ یہ میرا باڈی مست ہے بہت اچھا ہے تو لائک کیجئے